تو اب کی بار کس کا بیہار بیہار چناو کی سب سے بڑی خبر چلیے اسی سے شروعات کرتے ہیں آج کے اب کی بار کس کے بیہار کی بی جے پی آج جاری کر سکتی ہے امیدواروں کی لسٹ بڑی خبر اس وقت کے آرہی سوتروں کے حوالے سے ایک خبر ہے جس کے مطابق بی جے پی اور جی ڈیو کے بیچ میں سیٹو کا بٹوارہ لگ بگ لگ بگ فائنل ہو چکا ہے بی جے پی آج جاری کر سکتی ہے امیدواروں کی پہلی سوچی جو جانکاری نکل کے آرہی سوتروں کے حوالے سے اس پہلی سوچی میں ایک سو انیس سے بیس سیٹو پر بی جے پی اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر سکتی ہے جو بی جے پی اور جی ڈیو کے بیچ میں بٹوارہ تھا اس پر فائنل مہر لگ چکی ہے کون سی سیٹ کس کے کھاتے میں جائے گی اس پر بھی فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی سوچی بی جے پی کی آج دیر شام تک جاری ہو سکتی ہے یہ سوتروں کے حوالے سے امیدواروں کو بڑی جانکاری آت لگی ہے بی جے پی اور جی ڈیو کے بیچ میں کس سمکرن کے آدھار پر یہ بٹوارہ ہوا ہے یہی جاننے کوشش کریں گے تو ایک اور بڑی خبر بتا دے کہ کچھ ایسے نام ہے جو فائنل ہو گئے ہیں اور جن پر بی جے پی کو ٹکٹ جاری کیا جا سکتا ہے بی جے پی سے نند کشور یادہ کا ٹکٹ فائنل ہے نیرت سنگھ ببلو کو بھی ٹکٹ مل سکتا ہے سمباویت امیدواروں کے سوچی ہے جو سوتروں کے حوالے سے لگی ہے بی جے پی کے نتن نبین ہے انہیں بھی ٹکٹ دیا جا رہا ہے جو جانکاری مل رہی ہے فائنل ہے ٹکٹ بلکل جبکہ دربنگا سے سنجے سراوگی کا ٹکٹ بھی لگ بھگ لگ بھگ تائے مانگا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایسے نام ہیں جن کی پچھلے دلی سے سموات داتا روکاند راج جلے ہیں اور پٹنا سے سموات داتا رجنیش سنہ جلے ہیں سب سے پہلے رجنیش کیا جانکاری نکل کے آ رہی ہے دونوں کے بیچ میں جو تائے ہونا تھا فورمولا وہ آ گیا سامنے سب سے پریستی ہے بیہار کے چناؤں میں پہلے چرن کا چناؤں ہونے کو ہے نام آنکان چل رہا ہے آٹھ تاریخ تک نام آنکان ہونا ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو پایا کہ کون کتنی سیٹوں پر لگے گا بیٹکوں کا دور لگا تار جاری ہے بھوپیندر اور دیویندر پرنویس پچھلے تین دنوں میں چار بار پٹنا سے دلی اور دلی سے پٹنا کر چکے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دلی میں جو بیٹک ہو رہی ہے بی جے پی کی وہاں یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ کس سیٹ پر کس امیدوار کو لڑایا جائے گا اور ٹھیک جہاں میں کھڑا ہوں میرے بھگل والے لیم میں مکھے منتری آواز ہے اور وہاں پر سیمبول دینے کا کام شروع ہو گیا یعنی سوچی جاری نہیں ہوئی سیٹوں کی سنکھیاں نہیں بتائی گئی لیکن گپ چپ طریقے سے اب سیمبولز دیے جا رہے ہیں جو لوگ باہر نکل رہے ہیں مکھے منتری آواز سے وہ بہت خوش نہ جا رہا رہے ہیں موچپا نکل صاف کر دیا ہے کہ وہ جی ڈیو کے خلاف ہے بی جے پی کے ساتھ ہے اور اس چنان میں وہ اکیلے جائے گی ایسے میں چنانوٹی بڑی ہوگی پریشانی بڑھے گی بیہار میں راجنیتک سمی کرن بدل چکا ہے ناوے جے روکاند یہ بھی جانکاری نکل کے آ رہے ہیں کہ کچھ نام تو بالکل فائنل ہو چکے ہیں ان کو لے کر کیا جانکاری ہے پہلے بھارتی جنتا پارٹی کے راشتری ادھیکس جے پی نڈڈا کے آواز پر جو لمبی بیٹھک چل رہی تھی اس بیٹھک سے گری منتری امید شاہ نکلے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی کے تمام بڑے نیتہ باہر نکلنے کے بعد جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے وہ سوتروں کے مطابق یہ ہے کہ جن امیدواروں کو فائنل روپ سے ٹکٹ مل گیا ہے ان کو فون کر کے جانکاری دے دی گئی ہے بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے اور اب سے کچھ دیر بعد امید کی جاری ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی اپنی پہلی لسٹ جاری کرنے والی ہے سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ لجپ بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے جو چراغ پاسوان نے سٹیٹپنٹ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اگر ایک ووٹ بھی جی ڈیو کو جاتا ہے تو بیہار کے یواؤں کے بھویسی کو برباد کر دے گا یعنی لجپ پوری طریقے سے ہملاور ہے اس لیے بھارتی جنتا پارٹی کو نقصان ہوتا ہوا کم دکھائی دے رہا ہے اس لیے ابھی جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق ساٹھ امیدواروں کی پہلی لسٹ بھارتی جنتا پارٹی اب سے کچھ دیر بعد جاری کر سکتی ہے جو یہ دیری ہو رہی تھی اس لیے کیونکہ لجپ جن سیٹوں پر چناؤ لڑتی تھی ان سیٹوں پر بھی اب بھارتی جنتا پارٹی کو امیدوار اتارنا ہے ایسے میں جیڈیو کے ساتھ سیٹوں کے تالمیل کو لے کر کئی دور کی بات چیت ہوئی ہے لیکن اب جانکاری مل رہی ہے جو یہ سیٹیں ہیں وہ فائنل کر لی گئی ہیں کس سیٹ پر جیڈیو کا امیدوار ہوگا اور کس سیٹ پر بھارتی جنتا پارٹی کا یہ لگ بھگ لگ بھگ تیہ ہو چکا ہے اور بی جے پی بھی اب سے کچھ ہی دیر بعد اپنی پہلی لسٹ جاری کرنے والی ہے چلیے بہت بہت شکریہ رفیقان تاپکا اور رجنی شاپکا بھی لیکن سمی کرن بدل چکا ہے یہاں پہ اور سمی کرن اس لئے بدل گیا ہے کیونکہ ال جے پی اب الگ سے جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ال جے پی اور بی جے پی کے امیدوار اگر ایک سیٹ پر سامنے آتے ہیں تو یہ کیسا ساتھ ہے یہ کیسا گھڑ بندن رہنے والا ہے